موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلیم بخاری شو ناظرین سب سے پہلے ہمارے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو میری اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے کرسمس کی بہت بہت مبارک بات ناظرین الیکشن دوہزار چوبیس کی طرف ہم بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ مراحل جو ہے جو اس حوالے سے الیکشن کے حوالے سے ہوتے ہیں ان کو تیگ کیا جا رہا ہے کاخزات نامزدگی جو ہے وہ جمع کر آ دیے گئے ہیں اور اب ان کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے جو کہ تیس دسمبر تک جو ہے وہ جاری رہے گا اور اپیلیں جو ہے وہ تین جنوری تک کی جا سکیں گی بہت سے ہلکوں سے جو 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 کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشنز لڑ رہے ہیں ان کے نام سامنے آ گئے ہیں اور بہت سے آنا باقی ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے کہ کون کس ہلکے سے الیکشن لڑنے جا رہا ہے اور کون کتنا سٹرونگ ہے دوسری جانب ناظرین پی ٹی آئی جو ہے اس نے بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ پشاور ہائی کوٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے باقاعدہ کیا بلے کا نشان ان کو واپس مل جائے گا اور اس کے اگر وہ واپس مل جاتا ہے تو ان کے جو ان کی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی سیاست ان کا مستقبل اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر بات کریں گے ساتھی ساتھ ہم غزہ اسرائیل کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم بخاری صاحب میں ٹھیک جاگ بخاری صاحب آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑے موضوع کی طرف میرے خیال سے ایک مبارک بات تو آپ نے دے دی کرسپنس کی ایک رہ گئی ہے وہ ہے قائد عظم کا ایک سو سنتالیس سوہ یوم پیداش تو اس کے اوپر بھی پوری قوم کو مبارک بات بھی دیتے ہیں یہ انہی کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو پوری قوم جو ہے وہ اس کو بھی ساتھ ساتھ سیلیویٹ کرتی ہے یہ تو ہمارے مزیع بھائیوں کی ایک تہوار ہے ان کا لیکن یہ دو دوری خوشیاں لے کے آتا ہے ہمیں شاہ پاکستان میں اب آجان جناب جس طرف آپ پہنچ رہی ہیں اور مجھے پچانا چاہتی ہیں دیکھئے کہ جی وہ غریب قسم کی کانٹرڈکشن ہے اس پر ہمیں بات کرنی ہے بڑی تفصیل سے پہلے تو یہ الزام لگا دیا گیا کہ جناب ہمیں تو کاغذات نامزدگی ہی جمع نہیں کرانے دیا جا رہے ہیں چین رہے ہیں بھاگ رہے ہیں گرفتاریاں ہو گئی اٹھا لیا بھاگ گئے اور آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام حلقوں سے ہمارے تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جو ہمیں جمع ہو گئے ہیں اور بخاری صاحب سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں جن کے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کر رہے تھے which part of their statement should we trust that is a big question ایک بات دیکھئے وہ جس طرح اشارہ کر رہے تھے دو ہی قوتیں ہیں جو اس قسم کی hurdle create کر سکتی ہیں mainstream political party کے راستے میں یا تو sitting government ہوتی ہے اور یا پھر the power that be جس کو ہم جس مرضی نام سے پکار لے لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہے اور اگر ان دونوں نے روکنا ہوتا تو پھر کاغذات جمع نہیں ہوتے تھے میری بات پہ آپ غور کریں میں آپ کے سامنے ایک سوالی انشاء اٹھا رہا ہوں کہ اگر ان کی intention واقعی روکنے کی ہوتی تو پھر کاغذات جمع نہیں ہوتے تھے پھر کون ہے اب دو چانسز ہیں کوئی سیاسی جماعت کسی دوسری سیاسی جماعت کے کاغذات جمع ہونے سے نہیں روکے گی یہ کبھی ہوا نہیں پاکستان کی تاریخ میں تو کیا آپ نے خود کیا دیکھیں یہ سوال مجھے اٹھانا ہے خود کیا یا فیک خبر پھیلائی دیکھیں ایک سا جرم ہے جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں آپ دیکھیں آپ کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے ہیں خاتون سے ایک سفید کا پڑھوں میں بندہ کاغذ چھین رہا ہے یا چھیننے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی اس سے کچھ اور اشارے ملتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے جب وہاں بات پر چھے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ایک محرحلہ مکمل ہو گیا ہے کاغذات نامزدگی کا باقی دو تین محرحلہ الیکشن تک باقی ہماری طبقہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ باقی کا عمل پورا من طریقے سے ہو جائے کیونکہ انتخابات جو ہیں وہ نفسی افرہ تفری توڑ پھوڑ کے موسم میں نہیں ہو پاتے خاص طور سے پورا من انتخابات کی اگر اب بات کریں تو ایک تو اس دعا میں آپ بھی شامل ہو جائی ہے کہ اللہ کرے کہ باقی کے مراحل جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے تیہ ہو جائیں آپ جناب صورتہ لی ہے کہ کاغذات نامزدگی داخل ہونے کے بعد جو منظر نامہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی سے مہاتمہ خان صاحب اور بلاول بھٹو صاحب یہ دونوں الیکشن لڑتے تھے دونوں اس دفعہ کراچی سے نہیں لڑ رہے ٹھیک ہوگی کون کس کے مقابلے میں ہے یہ بہت انٹرسٹنگ سیناریو امرج ہو رہا ہے فائنل کیا ہوگا یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن جتنا کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے بخاری صاحب ایک منٹ اس طرف بڑھنے سے پہلے ایک میرا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ جو ایک ایک امیدوار کے سائٹ پہ جو کورنگ امیدوار ہوتے ہیں وہ نامزد کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ چار چار امیدوار جو ہے وہ ایک امیدوار کے پیچھے اس کی کیا ریزن ہے کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ٹوٹل کاغذاتیں نامزدگی جمع کرائے گئے تھے وہ تقریباً سیون سیونٹی ایٹ تھے لیکن اس دفعہ اس کا جو فگر ہے وہ تقریباً تیس چوبیس سو کے قریب جا رہا ہے دیکھئے ایک ادارش یہ ہے کہ نورمل ہوتا ہی ہے کہ کوئی ایک کورنگ ایڈیڈیٹ ہوتا ہے یا میکسیمون دو ہوتے ہیں تو اس کو آپ حلکوں سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے چار چار پانچ پانچ رکھنے کی بنیادی وجہ میری سمجھ میں آتی ہے اور میرے خیال سے ہمیں ناظرین کو بھی اس ایکسپلین کر دینا چاہیے کیونکہ ایک ایمپریشن کریئٹ کیا گیا ہے کہ جی لوگوں کی ڈسکوالیفکیشنیں ہو رہی ہیں لوگوں کو الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے جی لوگوں کے اوپر مقدمات بن رہے ہیں جی تو اگر دو دو تین تین مندیں بھی ڈسکوالیفائی ہو جو ہیں تو کمنز کم پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اس حلقے میں موجود رہے ہیں میرے خیال سے یہ سائنس ہے اس کے پیچھے which is understandable تو کیا کہیں یہ بھی خوف ہے کہ سکروٹینی کا عمل جو ہوگا وہ اس میں جو ہے وہ ان کو کچھ فارق کر دیا ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں خاص طور سے ان میں سے بہت سارے لیڈرز ہیں جن کے خلاف مقدمات ہیں خود مہاتمہ خان کے خلاف کس قدر مقدمات ہیں ڈسکوالیفکیشن پہلے سے ہوئی بھی ہے سو پکچر چونکہ یعنی بلرڈ ہے اس لیے یہ میرے خیال سے احتیاط سے کام دیا گیا ہے اور اس کو میرے خیال ہے گرنج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اب جناب آجائیں دلچس مقابلوں میں بعد میں آجاتے ہیں لیکن ایک انٹرسٹنگ آسپیکٹ وہ ہے کہ خاص طور سے جو پی ٹی آئی کے وہ سٹالورٹس ہیں یا مسلم لیگ کے کچھ بڑے نام ہیں جو اس دفعہ الیکشن ریس سے آؤٹ ہے ان کی میرے خیال سے اگر ہم تفصیل شیئر کر لیں کم از کم جتنا زیادہ ہم بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چودری شداد حسین جو کاف لیگ کے سربراہ ہے وہ انتخاب میں نہیں ہے شاید خاکان عباسی مفتہ اسماعیل پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں یہ نون لیگ سے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے نیر بخاری پیپلز پارٹی کے ہیں وہ بھی اس ریس میں اب شامل نہیں ہے لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ نام بڑے انٹرسٹنگ ہے ایک تو اسد عمر صاحب ہیں اب یہ وزیر بھی تھے اور پارٹی کے بڑے اہم نکن بھی تھے علی نواز عوان صاحب جو اسلام آباد سے ایک پکیس سیٹ پی ٹی آئی کی ہوتی تھی علی زیدی صاحب ہیں وہ کراچی سے تھے خسرو بختیار صاحب ہیں صداقت عباسی صاحب اور عمران اسماعیل اور فرق حبیب یہ بڑے نام ہیں یہ تو الیکشن ریس سے باہر ہے بجوات کیا ہے بجوات ہے ان میں سے کئی تو پریس کانفرنسز کر کے پارٹی اور سیاست سے جدہ ہوئے کچھ کے انٹرویوز آئے انہوں نے بھی الہدگی کا اعلان کر دیا سیاست بھی چھوڑ دی تو یہ بہت سارے نام تو اس میں سے ہیں لیکن اسد عمر نے تو کچھ بھی نہیں کیا نہ پریس کانفرنس کی نہیں مگر یہ کہ ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی مطلب ہے انڈرسٹیننگ کے ساتھ گئے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ وہ بیچ میں سے غائب رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ابھی سیاست چھوڑ رہا ہوں ان کا سیاست چھوڑنا بھی بہت بڑا واقعہ ہے پی ٹی آئی کے لیے اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کے بہت بنیادی ارکان میں سے ایک تھے الیکشن کے حوالے سے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور وہیں سے کانٹینیو کریں گے بریک کے بعد ناظرین الیکشن دوہزار چوبیس کی تیاریاں جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہیں اور جو سیاسی پارٹی ہیں وہ اپنی اپنی کیمپین بھی چلا رہی ہیں کس کا مقابلہ کس سے ہوگا یہ بھی بڑا دلچسپ مرحلہ ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں نواز شریف اور یاسمین راشد صاحب حلقہ این اے ون تھرٹی لاہور میں آمنی صاحب میں ہوں گے آزم سواتی اور نواز شریف شاہ مانصرہ سے این اے فیفٹین میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوں گے تو ان میں سے آپ کو ان حلقوں میں کون سٹرونگ کینڈیڈیٹ لگتا ہے ابھی وہ ہم بات میں آتے ہیں پہلے ہم یہ بتا لیں کہ کون کس کے مقابلے میں لڑ رہا ہے اسی طرح جی آزم سواتی اور نواز شریف شاہب میں نے بتا دیا آپ کو کہ مانصرہ این اے فیفٹین سے ہیں عمران خان صاحب اور سعد رفیق کا مقابلہ ہے این اے ون ٹونٹی ٹو لہور سے یہ بھی بڑا کڑا مقابلہ ہوگا بلاول اور شاہشتہ اور لطیف خوستہ صاحب این اے ون ٹونٹی سیون لہور سے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں جو نائن این ون ون نائن ہے یعنی ون نائنٹین جو ہے وہاں سے اطلاعات یہ ہیں کہ مریم علیم خان صاحب اور سنم جوید صاحبہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت جیل میں ہیں لیکن یہ کنفرم نہیں ہے لیکن یہ ابھی کلیئر نہیں ہے اسی طرح سے این اے ون من ایٹ یعنی این اے ایک سو اٹھارہ میں حمزہ شباز اور علیم خان صاحب کا ایک دوسرے کے سامنے مقابلہ ہے لیکن یہ بھی جیسا کہ کچھ پتہ نہیں فائنل کیا ہوگا این اے ون ففٹی ملتان سے شاہ محمود قریشی اور جوید آشمی صاحب نے کاغذار داخل کرائے ہیں بڑا مقابلہ ہے یہ کچھ جو پارٹی کے سربراہان ہیں وہ مختلف علاقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب این اے ایٹی نائن میہوالی سے ہیں بلاول این اے ون فورٹی نائن لڑکانہ سے ہیں محمود فضل الرمان این اے ون فورٹی فور ڈی آئی خان سے ہیں اور جہانگید ترین صاحب جو ہے وہ دو جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں ملتان سے اور لودرا سے یہ ہو گیا جی ایک منظر نامہ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو الزامات کی جو بارش ہے وہ ہر طرف سے جاری ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی لگایا جا رہے ہیں ایک دوسرے کو ایکسپوز کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کون اس میں قصد تک کامیاب ہے وہ تو دیکھنا پڑے گا لیکن اور بھی کچھ انٹرسٹنگ چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں وہ ہم بیان کر دیتے ہیں شاہد محمود فرشی صاحب بھی ابھی چونکہ جیل میں ہے ان کی زمانت سائفر میں تو ہو گئی ہے لیکن وہ ابھی جیل سے باہر نہیں آئے ہیں کیا وہ اپنی کیمپین جو ہے وہ اس کو لیڈ کر سکیں گے کہ نہیں یہی حال مہادمہ خان صاحب کے بارے میں بھی ہے کہ سپریم کورٹ سے تو ان کو ریلیف مل گیا ہے سپریم کورٹ نے بہت آؤٹ آف دے وے جا کے ان کو ریلیف دیا ہے اور پر ٹیکسٹ یہ تھا کہ جمہوریت میں جو لوگ ہیں ان کو ان کے اس حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپن الیکشن کنٹیسٹ کریں تو باقی ان کے اوپر ابھی باقی کے مقدمات بہت ہیوی ہیں گرفتاری ہو چکی ہوئی ہے ایک نیب کا ریفرنس جو ہے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے اور ایک جو ہے وہ بخاری صاحب میں ایک چاہ رہی ہوں کہ جو سائفر کیس ہے نا اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل ڈسکس کریں اس کو ہم بعد میں رکھتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ نے ہلکے مجھے گنوائے ہیں جو جن جن پارٹی کے صحبراہان جو ہیں وہ آپس میں مدد مقابل ہیں ان میں سٹرونگیسٹ کینڈیڈیٹ کون ہے دیکھئے یہ جو تو پارٹی کے ہیڈز ہیں بڑا مشکل مقابلہ لگ رہا ہے بلکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں جو تو پارٹی کے ہیڈز ہیں ان کو جو ان کے ٹپکل ہلکے ہیں ان میں سے تو ہرانا مشکل ہے یہ تو بالکل ہمارے ہاں منی ٹائم پروون مگر یو کن نوٹ رول آؤٹ اس سڈن سیچویشن کے کیا ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے نتائج پچھلے بھٹو صاحب کے الیکشن سے شروع ہو جائے یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میاں ممتاز دولتانا صاحب اپنی لڈن کی کونسٹیونسی سے ہار جائیں گے بڑے بڑے نام ہیں جو بہت پرانے ویٹرن پولیٹیشنز تھے نماظر صلی اللہ خان اس طرح کے بہت سارے نام میں لے سکتا ہوں جو الیکشن ہار گئے تھے یعنی اس دفعہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے سیٹ اپس پی ہو سکتا ہے دیکھیں اس کی دو بنیادی وجہات ہیں ایک تو یہ کہ جو پارٹی سب سے بڑی دعوے دار ہے کہ جناب ہم تو تباہی پھیر دیں گے وہ تو پی ٹی آئی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے انٹیکٹ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نائنٹی پلس ووٹ دے کے ان کو جتبا دیں گے خواب دیکھنے میں کوئی ناپابندی ہے کوئی نہ کوئی خرابی ہے لیکن بہت سارے فیکٹرز پرانے اب نہیں رہے ہیں ایک تو یہ کہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے ایک پیج منطرہ کا حصہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس کے برعکس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم تو آپ پولیٹیکل ہیں ہم سے کوئی توقع نہ رکھے الیکشن لڑیں جو جیت کیا ہے گا اس کو حکومت بنا دیں گے یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اب ان کے اگینسٹ ہیں اسی طرح سے ان کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ فری تھی الیکشن کمبین بھی کی انہوں نے جلسے جلوس بھی کی انہوں نے اتجاجات بھی کی اب ان کے تین حصے بن گئے ہیں ایک وہ ہیں جو مفرور ہیں ایک وہ ہیں جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں ایک وہ ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں جو باقی بچے ہیں جس کو کہتے ہیں سم ٹوٹل اگر آپ نکال لیں تو وہ پیکچر کوئی بہت زیادہ انکریجنگ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اپنی سائیکی کی بھی بات کر لیں کہ ہماری سائیکی یہ ہے کہ لیڈر وہی ہے جو گراؤنڈ پر موجود ہو میں اس کی بطرین مثال آپ کو درنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب یہاں نہیں تھے ان کی غیر موجودگی میں پنجاب جس کو وہ اپنا گڑ کہتے ہیں ہاٹ لینڈ کہتے ہیں وہاں بیس سیٹوں کے اوپر بائی الیکشنز ہوئے تھے جولائی دوہزار بائیس میں کیا ہوا پندرہ سیٹیں پی ٹی آئی پھر جیت گئی پانچ پر بھی وہ اپنی غلطی سے ہارے ہیں تو انہوں نے دو تین غلطیاں ایسی کی تھی جس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا ایک تو یہ کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ہی ان لوگوں مجورٹی آف دیم ان کو ٹکٹ دے دی دی دوبارہ اب جو پی ایم ایل این کا ورکر ہے وہ سڈنلی کسی اجنبی کے لیے ووٹ دینے کے لیے گھر سے نہیں آئے گا فیکٹرز اس کے جو بھی ہوں لیکن تیہ یہ ہوا کہ اگر آپ زمین پر موجود نہیں ہے گراؤنڈ میں نہیں ہے فیلڈ میں نہیں ہے تو پارٹی ورکر ڈیسپرٹ ہو کے گھر بیٹھا ہے گھر سے ہی نہیں نکلے گا اب بھی خدشہ تمام تر جتنے انڈیپیننٹ ابزرورز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ووٹ ٹرن آؤٹ پی ٹی آئی کی توقع کے مطابق نہ ہوا تو نتائج بڑے خوف ڈاک ہو سکتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوگا ان کی توقع کے مطابق ایک تو یہ کہ ان کے خلاف کیسز ہیں ملٹری ٹرائل بھی ہو رہا ہے بہر سے رہا ہوں گا ایک سو دو لوگوں کا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے یا کچھ غائب ہیں جو لوگ باقی ہیں وہ کیا یہ رسک لیں گے کیونکہ ڈر یہ ہے اور یہ ڈرائے بھی کہیں باہر سے نہیں جا رہا خود پارٹی ڈرارہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو پکڑ لیں گے گرفتار کر لیں گے جب یہ اپریینشنز ہوتی ہیں تو وہ یوت جو بہت سٹرونگ ایلیمنٹ ہے ان کی پارٹی کا ان کے گھر والے پھر ان کو نگل نہیں دیتے کیونکہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے جائیں گے یا وہاں گڑ بڑ ہوگی تو پکڑے جائیں گے یا ویسے ان کے خلاف کو یہ اور نو مئی کے بوجھ کے بعد پیرنٹس خاص طور سے بہت ڈرے ہوئے ہیں تو یہ وہ فیکٹر ہیں جو ان کے اب حق میں نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمپین جو ہے جو ان کے وکلا جو بڑی تعداد میں جن کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں بقول خود ان کے وہ تو لڑتے رہے مقدمیں جو لیڈرشپ ہے وہ غائب ہے جیسا میں نے کہا یا الیکٹیبل بھاگ گئے ہیں یا کچھ مفرور ہیں یا کچھ جیلوں میں ہیں تو کسی نے ایکٹیبلی کوئی کمپین کی نہیں ہے نہ ابھی تک آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے وہ جو انہوں نے سب سے زیادہ پرفارمنس دی ہے وہ ہے کے پی کے میں دو تین بڑے جلسے وہاں کی ہیں انہوں نے خاصت سے شیئر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے دو کنونشن کے نام پر بہت بڑا بڑا کراؤڈ انہوں نے ٹریک کیا ہے لیکن اثر وائز باقی کے ملک میں بروچستان میں لے لیں آپ سندھ میں لے لیں آپ یہاں لے لیں تو کوئی ویزبل کمپین ان کی نہیں ہے تو بخاری صاحب یہ جو کمپین کا بھی ایک نارہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر کمپین چلائی جا رہی ہوتی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف مظلومیت کا رونا رو رہی ہے یا لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتی بھی نظر آ رہی ہے عوام کے مسائل پر وہ بات نہیں کر رہی ہے تو کیا اگر میں ریوائیو کروں نائنٹین سیونٹی سیونٹ کے الیکشنز کو تو جو بھٹو کے اگینسٹ ایک اتحاد بنا تھا وہ اتحاد جو ہے وہ بھٹو کے اگینسٹ کام کر رہا تھا نہ کہ عوامی مسائل پر بات کر رہا تھا جبکہ جو بھٹو ہیں وہ عوامی مسائل کی بات کر رہے تھے تو وہ ایک فیصلہ جو ہے آپ نے اچھی مثال جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ سے خاص طور سے ابھی تاریخ سے دی ہے لیکن اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی اور مضاحت کرنا چاہوں گا وہ یہ رونند ہونے کی بات جو آپ نے کی ہے یہ بالکل وجہ ہے سوائے الزام تراشیوں کے اور مظلومیت کا رونہ رونے کے اس پاس کچھ نہیں ہے کہ جو ساڑھے تین سال پونے چار سال کی حکومت تھی ان کی اس میں پرفرمس کوئی نہیں ہے ون ای سی پرفرمس آئی ڈونٹ مین فگرز کہ جی وہ ایکنومک سروے میں کیا لکھا تھا اور یہ کیا لکھا تھا دراس روٹ لیول پر کیا عوام اس وقت خوش تھے کہ دودھ کی نہریں بے رہی ہیں جی نہیں دودھ کی نہریں جو تھوڑا وقت دودھ چل رہا تھا وہ باقیوں نے نہیں شوڑا جو آنے میں نے تھے سولہ مہینے میں لیکن کرائیسس شروع ہو گیا تھا ڈیفالٹ پر ہم سولہ مہینے کی حکومت میں نہیں آئے اس میں ہم نکلے ہیں تو کس کے دور میں ڈیفالٹ کے قریب پہنچے ہوئے تھے ہم وہ بھی سب کچھ سامنے اس لیے وہ زیادہ پرفرمس نہیں گا سکتے اچھا مظلومیت اور پلین بھی نہیں ہے کوئی ان کے پاس میں نے کہا نا کہ ان کے پاس اس طرح کی پرفرمس کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے جو وہ بیچ سکے سودہ بیچنے کے لیے ان کے پاس مظلومیت اور رونے دونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے چلیں بہرحال یہ ان کی اپنی کمپین ہے بخاری صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے ایک پہلے ایک بات رہ جائے گی پھر وہ دوبارہ نہیں ہو پائے گی وہ یہ ہے کہ جو مونسلائی کی والدہ صاحبہ تھی بہت قابل اطرام میں ہم سب کے لیے ان کے ساتھ جو کاغذات چھیننے کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی وہ that was in bad taste کیونکہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی شجاعت کے بارے میں جو جس طرح کی گفتگوں کی مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ چوری سالک نے جس طرح سے رسپانڈ کیا ہے وہ انتہائی سین اور بہت ہی رسپیکٹیبل طریقہ کار ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہاں دورانے کا وقت نہیں ہے بہت لمبی ہو جائے گی بات لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تعریف نہ کرنا بہت بڑی زیادتی ہوگی کیونکہ انہوں نے ایک نیگٹیو لفظ نہیں بولا انہوں کا وہ ہمارے لیے عزت کی جگہ ہے ہم ان کا اعترام کرتے ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کا میرے خیال سے this should be seen in that spirit یہ مونس الہی صاحب جو ہیں چونکہ ملک سے باہر ہیں ان کو بھی یہ ادراک ضرور کرنا چاہیے کہ کیا ان کے خاندان میں ایسی روایت ہے کہ کوئی اپنے خاندان کی بزرگ خاتون کے ساتھ بتمیزی کا مرتقبو یہ بات کرنا بہت ہے مونس الہی کی جو ٹویٹ جو سامنے آئی تھی جس پر جو چودری سالک ہیں ان کا یہ رد عمل سامنے آیا اس پر ہم بات کر رہے تھے اور انہوں نے بڑا سینلی بخاری صاحب کے مطابق ریسپونڈ بھی کیا انہوں نے کہا کہ خاندان کی جو ہماری عزت ہے یا روایت ہے اس کو اس طرح سے منظر عام پر نہیں لائے جانا چاہیے الیکشن کے حوالے سے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور وہیں سے کانٹینیو کریں گے بریک کے بعد خوش آمد ہے ناظرین الیکشن دوہزار چوبیس کی تیاریاں جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہیں اور جو سیاسی پارٹی ہیں وہ اپنی اپنی کیمپین بھی چلا رہی ہیں بخاری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے پاس پرفارمنس بتانے کو نہیں ہے وہ جو چار سال کی کارکردگی ہے اس میں ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے اس لیے وہ اس وقت مظلومیت کا رونا رو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کیمپین کرنے کے لیے لیکن جو پرویز کھٹک صاحب ہیں وہ اس کو انڈورس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چار سال بھی فاقی حکومت رہی لیکن صوبے کو ایک روپیہ بھی نہیں دیا یہ اس صوبے کی بات کر رہے ہیں جو ان کا اپنا گڑ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سکیم نہیں دی گئی ہمارے فنج بند کیے گئے اس صوبے کے پتھانوں کو عمران خان جو ہے وہ بے وکوف سمجھتا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کسی مزید ثبوت کی ضرورت ہے اس لیے کہ پرویز کھٹک صاحب چلیے اب تو پارٹی میں نہیں ہے انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی ہے لیکن وہ اس کا حصہ تو رہے ہیں دو الیکشن جتوا کے دیئے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو کے پی کے میں اور کے پی کے یوں ان کی بیس کیمپ بن گیا لیکن بیس کیمپ کا سب سے بڑا ترجمان جو ہے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اس چار سال میں اپنے صوبے کو اگنور کیا انہوں نے باقیوں کو تو کیا دینا تھا تو آئی ٹھنک اس کے بعد مزید کسی ثبوت کی یا مزید کسی آرگومنٹ کی ضرورت نہیں رہتی کہ ان کے پاس اپنی پرفارمنس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ کہ پرویز کھٹک نے ایک اور بھی بات کی انہوں نے کہا کہ جو بلے کا نشان ہے جس پر بھی لڑائی ہو رہی ہے تو بلے کا نشان ہے وہ ان کو بھی آفر کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے لیکن انہوں نے انکار کر دیا لیکن الیکشن کمیشن اب کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو کوئی ایسی آفر نہیں کی یہ سوال بنتا ہے نا پرویز کھٹک صاحب سے بری آفر آپ کو کس نے کی تھی اب یہ جو بات ہے اس کو ہم چلائیں گے اگر تو یہ بھی بڑی دور ترک جائے گی اس لیے ہم یہیں چھوڑتے ہیں کہ پرویز کھٹک صاحب آپ کی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ یہ جواب دیں کہ آپ کو یہ آفر کس نے کی تھی اب آج جناب بلے کے نشان کے اوپر جو بنیادی نکتہ آپ نے اٹھایا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے بلے کا نشان واپس دیے جانے کے بعد پی ٹی آئی تسلطل سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے عدالت سے انہیں ریلیف مل جائے اور بلے کا نشان ان کو واپس مل جائے اس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا جہاں سے ان کو ریلیف مل رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں سے بھی ان کو ریلیف مل جائے گا پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے لیکن پھر انہوں نے ارادہ دوسری دفعہ بدل لیا ہے صورتحال کیا ہوگی ایلیکشن کا فیصلہ جو ہے اس کو پھینک دیا جائے گا جس کی اتنی ہیرنگز ہوئی ہیں اگر نہیں ملتا ہے تو ان کو یا تو ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن رہنا پڑے گا یا پھر کسی پارٹی کا ٹائٹل اور اس کا نشان استعمال کر کے الیکشن میں جانا پڑے گا جس سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے لہذا آنے والے چند دنوں میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ان کو جیسا کہ انہوں نے خود بھی انڈیکیٹ کیا ہے جو ان کے ترجمان ہیں محظم بٹ صاحب کہ ہم کوشش کریں گے کہ کل ہی پٹیشن لگ جائے اور ان کی پٹیشنیں ان کی مرضی کے مطابق لگ بھی جاتی چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے کوئی بھی پروینچل کورٹ ہو آپ کو تو پتہ ہی میں کیا کہہ رہا ہوں لاہور آئی کورٹ میں انہیں تو خرکمال ہی کر دی ہے وہاں تو وہ رات کو دو بجے کھول کے دفتر بیٹھ کے انظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ آئیں گے پٹیشن لے کے آئیں گے اور پٹیشن جو ابھی تیار ہو رہی ہوتی ہے تو یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اینیوے یہ تو ہو گیا جناب یہ تو بڑا ریڈنٹ نہیں ہوگا اگر ہر کوئی آزاد امیدوار اگر ان کو بلے کا نشان واپس نہیں ملتا کافی گھنبیر صورتحال ہوگی ہر امیدوار کو الگ ایک آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں گے ہر ایک کوئی ایک ارادہ نشان جو ہے والاوٹ ہوگا دو مثالیں ہمیں ماضی میں ملتی ہیں ایسی ایک پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان چھن گیا تھا تو انہوں نے اپنی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام سے اس کو یعنی ریجسٹر کروا کے پھر تیر ایکسپٹ کر لیا تھا اسی طرح سے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا سائیکل نشان ہوتا تھا ان کا پھر ان کو شیر مل گیا تھا آپ کو یاد ہے تو یہ کوئی ان ہونی تو نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اب وقت بہت کام ہے کہ وہ کوئی نیا نام نیا جو ہے وہ ٹائٹل اس کے تحت اپنی پارٹی کو ریجسٹر کرالیں ایک پاکستان تاریخ انصاف پارلیمنٹیرین خٹک صاحب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ایسا کوئی چانس ہے کہ پارٹی کو کوئی اور نشان مل جائے دیکھیں نہیں پارٹی کو تو نشان ملنے کے اب کوئی سوال ہی نہیں ہے وہ تو وقت گزر گیا ہے بہرحال اس سوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے ابھی تھوڑا سا یعنی کافی حیران کن چیزیں سامنے آنے والی ہیں سیاسی جماعتوں کی جو فیرس جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اس میں پارٹی سربراہن کی فیرس تمہیں پی ٹی آئی کا خانہ خالی ہے جی اب آجن جناب ریلیف جو سائیفر میں ملا ہے سائیفر کیس میں ان کو مزید ریلیف ملتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ بلاول بٹو کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے میں ارز کروں آپ سے کہ اس کے اوپر بہت تفسرے ہو چکے ہیں ہم نے بھی کیے ہیں اور تفسرے کیے بھی جانے چاہیے کیونکہ فیصلہ جب سامنے آ جائے تو اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اس لیے کوئی قدغن نہیں ہے ایس سچ اس میں جو دو باتیں انتہائی قابل اعتراض سمجھی گئیں وہ یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے جب یہ کہا آتر مینالہ صاحب نے کہ جو مہاتمہ خان ہیں وہ معصوم ہیں نہیں گھمبیر نویت کے کیسز چل رہے ہوں اس کو سپریم کورٹ کا ایک اگر یہ کہے کہ وہ معصوم ہیں تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے اس مقدمے کا تو اینیوے کیونکہ جب سپریم کورٹ کے ایسے ریمارکس آ جاتے ہیں تو ڈاؤن ڈا لائن جو ٹرائل کورٹ ہے وہ پھر اس سے اجتناب نہیں کر سکتی اس سے مفر نہیں کر سکتی اس کو اس سپریٹ کے اندر رہ کے فیصلہ کرنا ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں نا پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو جی آئی ٹی بنی تھی جس کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس وقت کے نے تو اس کے بعد نیچے والوں نے فوری طور پر دس سال کی سزا ٹھوک دی تو بکاری صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے یہ عدلیہ جو ہے وہ اپنی ساکھ ڈامیج نہیں کرنا چاہ رہی ہے اس معاملے میں بڑی کوانشیوس ہوئی ہوئی ہے کمی چاہیے نہیں تھی ایک تاثر جو ہے وہ انگلیش الیکشن انجینئرنگ کا جو موجود ہے اس کا وہ حصہ نہیں بننا چاہیے نہیں وہ تو خیر ان کو بننا چاہیے بھی نہیں اور وہ بنیں گے بھی نہیں لیکن یہ فیصلہ بہرحال باعث تنقید ہے اس کے اوپر دو باتیں نہیں ہو سکتی اب میں درہا خود اپنی طرح سے کچھ کہنے کی بجائے بلاول کا ذکر آپ نے کیا اس کو درہا دیکھ لیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سائفر کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بھی بڑا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس سائفر کے قصے کی جوڈیشل انکواری قرار لینی چاہیے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مہاتمہ خان صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ تو سائفر مجھ سے گم گیا ہے اور جس دن ان کی سائفر کے حوالے سے گرفتاری ہوئی اسی دن وہ سائفر جو ہے امریکہ کی ایک ویب سائٹ پر چپ بھی گیا اور پورے عالمی میڈیا نے اس کے اوپر ہیڈ لائنز چلائی تھی یہ آپ کے سامنے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بلاور بٹو صاحب نے ایک اور انتخابی جلسے سے وہ خطاب کر رہے تھے اس کے دوران اعلان کیا ہے کہ جی وہ اگر اقتدار میں آئیں گے جس کی ایکوں نے بہت تبقع ہے ان کا خیال ہے کہ وہ اگلے چیف مسٹر ہیں ساری پریمسٹر ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ستارہ وفاقی وزارتیں مند کر دوں گا اور تین سو یونٹ تک بجلی جو ہے وہ عمام الناس کو فری کر دوں گا یہی حرکت سرزد ہوئی تھی شباز صاحب سے بھی حمزہ شباز صاحب سے اور آپ کو یاد ہے کتنا طوفان اٹھا تھا اس کے اوپر یاد ہے نا آپ کو تو بہرحال یہ الیکشن میں اس طرح دعوے تو بخاری صاحب آئی پی بھی تو یہی کیمپین کر رہے ہیں اس سے بھی تین سو یونٹ بجلی فری دینے کا الان میں نے کہا ہے نا کہ یہ اگر الیکشن سلوگنز ہیں تو اور بات ہے لیکن اگر یہ سیریس ہیں تو یہ پھر اور بات ہے بلاول صاحب اس سے آگے کہتے ہیں لیکن بخاری صاحب اگر اس طرح کے سلوگنز لگائیں گے تو یہ تو ایکسپوز ہو جائیں گے کیونکہ عوام پھر مانگے گی ان سے حساب مانگے گی کہ آپ نے تو یہ نعرہ لگایا تھا کہ آج آپ پورا نہیں کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا آپ کو یاد نہیں ہے دو ہزارہ اٹھارہ میں حضرت صاحب نے مہاتمہ صاحب نے کیا کیا وعدے کیے تھے بن گئے پہ پانچ لاکھ گھر ہو گئی ان دو کروڑ نوکرییاں ہو گیا وہ سنامی اور بغیرہ بغیرہ بہت سارے سلوگنز تو جو ہے وہ چینٹ کیے جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درامت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے یعنی لوگوں کو ان نعروں پر امید نہیں رکھنی چاہیے کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے تیکھیں یہ جو الیکشن کے دوران وعدہ کر کے بھولنے کی جو عادت ہے سیاست دانوں کو اس کے اوپر پرار اختیار نہیں کرنے دینا چاہیے گراہ کرنا چاہیے اور اپنی ہی پارٹی کے ورکرز کو کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تو پورا کرو خاص طور پر جو حلقوں کی سیاست کرنا ہے یہ دنیا جہان میں جہاں الیکشن لڑے جاتے ہیں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں یہی ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا مخاری صاحب ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے طرف جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے کہ غزہ اور اسرائیل میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کس طرف یہ معاملہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے اور اس کا حل کیا رہ گیا ہے اب بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدی ناظرین انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم یہ غیر سرکاری فلاحی ادارہ ہے امنیسٹی انٹرنیشنل یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی چابی امریکہ کے پاس ہے بخاری صاحب امنیسٹی انٹرنیشنل نے تو کہہ دیا کہ غزہ میں اس وقت تک جتنا بھی قتل ہو رہا ہے اور عالمی قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہ صرف امریکہ ہی روک سکتا ہے لیکن ہم یہ اس کا مطلب ہم جنگ بندی کی طرف تو بڑی نہیں سکیں گے پہلی بات تو یہ ہے امریکہ جنگ روک نہیں سکتا ہے امریکہ نے جنگ جاری کروائی ہے امریکہ یہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں نیتن یہو کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ وہ اتنی ریسسنٹ کر سکے اگر اس کو اسلے کی سپلائی فانڈز کی فراہمی اور بیڑے نہ لاکے کھڑے کر دی ہوں امریکہ نے وہاں سے ویسے امریکہ کے ساتھ بھی انشاءاللہ کوئی دور آئے اس کے بارے میں نہیں ہیں میرے خواہد سے ہم پوری صورتحال کا جلدی سے اپنے ناظرین کے ساتھ اگر شیئر کر لیں اجازت دیں آپ اکوائی مددہ کے جنرل سیکرٹی جو ہے گھترس وہ اور دیگر عالمی اداروں کے سربراہان جو نسل کشی جو قتل و غارتگری ہو رہی ہے اس پر جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں جتنی بھی ان کو تعفیق ہے اس کو نیتن یہو کے کان پر جون تک نہیں ریں گی بلکہ اُلٹ کے اس نے کہا کہ یہ جو ہم جنگ جاری رکھے ہیں اس میں مزید شدت آئے گی بے حسی بے غیرتی بے شرمی کا یہ عالم من دنیا کے سامنے ہے اس کو پر تفسر کیا ہے جو حماس کے ترجمان ہیں انہوں نے لیکن انہوں نے سب سے خوبصورت بات یہ کی کہ اسرائیل کی اس تمام تر ہٹ درمی کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ فلسطین کے اندر جو اندرونی اختلافات تھے وہ ختم ہو کے اور فلسطین ایک قوم بن گئی ہے یہ ڈرنا چاہیے اس سے اسرائیل کو بھی اور نیتن یاہو کو بھی یہ صرف امریکہ کی طرف سے ڈیوائیڈ کر کے فلسطینی نیشن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا کیمپ ڈیوٹ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جو آخری دن تھے یا صرف ارفات کے جس کے بعد یہ محمود صاحب بن گئے تھے صدر یہ ڈیوائیڈ کر کے فلسطینی قوم کو اس کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں اگر وہ ایک قوم بن گئی ہے تو آپ دیکھئے گا آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے ایک امریکی اخبار کہتا ہے کہ اسرائیل نے اس صدی کی سب سے خوفناک جنگ جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے یہ امریکی اخبار کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تباہکاریوں سے خود اسرائیل بھی نہیں بچے گا اور اس کے جو ہواری ہیں ایک بات دوسری بات یہ جو میری پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان ممالک کی خاموشی اور بے حصی ہے جو وہ موں کے اوپر ٹیپ چڑھا کے یا زپ لگا کے ہاتھ پیچھے باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں یہ میری سمجھ سے بلکل باہر ہے جو بھی ترجمان حماس ہیں انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے یہ بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ کیا تمام مسلم ممالک مل کر دباؤ نہیں ڈال سکتے اسی کو میں واضح کرنے لگا ہوں ذرا مجھے اجازت دیجئے گا وہ یہ کہ یہ تیہ ہو گیا ہے کہ جس طرح کی خاموشی بے حصی بے عملی کا اس وقت مسلم لیڈرشپ یا مسلم امہ کی لیڈرشپ شکار ہے اس سے دو باتیں تیہ ہو گئی ہیں کہ فلسطینیوں کو اپنی یہ جنگ خود لینی پڑے گی اور وہ یہ خود لڑ رہے ہیں اسی طرح سے کشمیر میں آپ دیکھ لیجئے یونیٹڈ نیشن کی ریزولیشنز موجود ہیں پوری دنیا اس کو ایک متنازع علاقہ سمجھتی ہے لیکن بھارت نے جو مظالم کی انتہا کی کہ ان کا وہ سٹیٹس بھی واپس لے لیا اور اس کو انیکس بھی کر لیا ہے کوئی بولا چلی ہے جی یورپی دنیا امریکی دنیا کے پاس تو مسلمانوں کے لیے ٹائم نہیں ہے کوئی مسلمان بولا اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا فائدہ ہے اس یونیٹڈ نیشن کا جس کے بارے میں ہمیشہ سے یہ کہا گیا کہ یہ ایک ٹوثلس ایک گٹلس آہ آرگنیزیشن ہے کدھر ہے جی عرب لیگ اس کے بارے میں کہا گیا یہ ایک مخنص ہے او آئی سی کے بارے میں تو یوں نو میں ایک بڑا پروربیل آہ ایکسپریشن ہے this is not او آئی سی ارگنیزیشن اسلامی کونفرنس it is او آئی سی کوئی بھی سانحہ ہو جائے کوئی بھی تباہی ہو جائے مسلمانوں کی او آئی سی دنیا کا نیا بلوک بنانے والے امریکہ اور چین روس اور چین کدھر رہے ہیں وہ ان کی خاموشی جو ہے اس کو کون ایکسپلین کرے گا ہمیں تو بتایا گیا تھا جی کہ ایک نیا بلوک بننے جا رہا ہے اور یہ جو امریکہ کی منوپلی ہے اس کو توڑا جائے گا کیا ہم ایک نیا یونائٹڈ نیشن تخلیق نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے یہ یونائٹڈ نیشن کبھی کچھ کر کے نہیں دے گا کیونکہ اس کی چابی نہیں اس کی گردن کے اوپر انگوٹہ جو ہے وہ ہمیشہ سے امریکہ کا ہے آپ یہ دیکھئے کہ امریکہ تین تین قراردادوں کو مسترد کرتا ہے کسی نے پوچھا اس سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کا سیکٹری جنرل کم از کم اس کو پہلا سیکٹری جنرل ہے جس کو اتفیق ہوئی کہ اس نے امریکہ کی لائن ٹو نہیں کیے وہ کھل کے بول رہا ہے کوئی اثر ہوا کسی کے اوپر اس کا کسی مسلمان ممالک نے کہا کہ وہ اور کچھ نہیں تو سیکٹری جنرل کی بات سن لیں آپ ہنی وی یہ جو ہے یہ ایسے اقوام میں مددہ کو تو یقینی طور پر ختم کر دینا تو بخر صاحب آپ تو دو ریاستی حل کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے نہیں نہیں وہ تو میں بتا ہوں آپ کو یہ بنیادی طور پر سازش تھی اسرائیل کو تسلیم کرانے کی آپ کو پتا ہے حماس نے ریجیکٹ کر دیا یہ آپ کو پتا ہے میں اسلام پیش کرنا چاہتا ہوں انوارالحق کاکل کو میں بہت زیادہ ویسے تو ہمارے دوست ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہے لیکن انہوں نے جو دو باتیں کی ہیں وہ میں دورانا چاہتا ہوں اور میرے خیال سے ہر مسلمان لیڈر کو ہر پاکستانی کو یہ بات کہنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور نیتن یہو جو ہے اس کا ٹرائل ہونا چاہیے انٹرنیشنل کوٹ میں ایز اے وار کریم گٹس ہونے چاہیے سب کچھ کہنے کے لیے کدھر ہے جی عالمی عدالت انصاف کیا کیا جی انہوں نے کوئی چیز کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ بوسنیام کے اندر جس نے قطر و غارت کی تھی اس کا ٹرائل ہوا نہیں تھا وہاں پر تو مثال قائم کرنی چاہیے لیکن ان میں یہ ساری ٹوث لیس آرگنیزیشنز ہیں کیونکہ یہ امریکہ کی فنڈنگ پہ چلتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی پہ چلتی ہیں تو ابھی مسلم ممالک دباؤ کیوں نہیں ڈال رہے ہیں مسلم ممالک دباؤ اس لیے نہیں ڈالتے ہیں ان کی دو بنیادی وجہ ہیں ایک تو یہ کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا میں پھر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجورٹی آف دا کنٹریز میں انپاپولر ریجیمز ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے امریکہ کی مرضی کے خلاف کوئی اقدام کیا تو کل کو ہم پاسے ہو جائیں گے میں آپ کو اس کی بترین مثال سناتا ہوں جو ایجپٹ ہے جہاں پر مسلم برادر ہڈ کی حکومت مرسی کی ہٹا کے اس کو تختہ الٹ کے ایک فوجی ڈکٹیٹر آیا وہ ہنڈر پرسن ووٹ لے کے آٹومیٹکلی جیت رہا ہے پچھلے اتنے عرصے سے اس نے رفا بارڈر تک کھولنے کی جرت نہیں کی جو کہ اس کا اپنا بارڈر ہے اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کی گیس پائپ لائن جاتی ہے اسرائیل کو جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ بند ہو گئی یا بند کرنی پڑی تو کیا ہوگا یہ تو حال ہے ہماری لیڈرشپ کا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ مسلم قوزز کی بات ہوگی فلسطینیوں کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم جہاد کریں گے خاک کریں گے یہ انتہائی مایوس کن صورتحال ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو اب جنگ کا مزہ لگ گیا آنے جس طریقے سے ان کے فوجی اب مر رہے ہیں اور ان کے فوجی افسر جس طریقے سے مر رہے ہیں جس طریقے سے ان کے ملٹری مشین جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے اب وہ چکھنا شروع ہو گئے ہیں پریشر جو ہے نیتن یاہو پر اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ اس کے اوپر ٹرائل کرنے کی بات تلاویب کے اتجاج اتجاجی مسارے جو ہیں اس میں کر رہے ہیں تو ایک تو چاہے وہ کیپٹیوز کی واپسی ہے جو ازرائیلی لوگ وہاں اماس کے ہاتھوں میں ہیں اس کے لئے بھی ویپنا پریشر ہے انٹرنیشنل پریس انٹرنیشنل پبلک اپینین یہ سب کچھ جو ہے یہ بائی ڈیفولٹ آف نیتن یاہو اور بائی ڈیفولٹ آف جو بائیڈن فلسطینیوں کے حق میں ہوتی جا رہی ہے میں حیران رہ گیا کر جو ایک جلوس میں نے دیکھا امریکہ کے شہر میں جس میں ایک بڑی تصویر اٹھائی ہوئی ہے بائیڈن کی اور اس کے موہ سے خون کے کترے گر رہے ہیں اس ملک میں اگر یہ حال ہے تو آپ ذرا سوچ لیں کہ پوری دنیا کے اندر فلسطین کے ساتھ اس وزی اک جیتی کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کی قوز کو سمجھا جا رہا ہے ان در لانگ رن امریکہ اور اسرائیل بوٹھ بل بی لوزرز ٹھیک ہوگئے بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا نظرین آج کے لیے اتنا ہی کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات پاکستان کی ہمیشہ پہندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر